اور شبلی فراز اس وقت کابینا اجلاس کے بعد بریفنگ دے رہے ہیں جانتے ہیں کہ چہلم انقریب آ رہا ہے تو اس کے سلسلے میں جو بھی حفاظتی انتظامات اس کو فسیلیٹیٹ کرنا پروینشل گارمنٹز کے ساتھ کوڈینیشن کرنا اور فیڈل حکومت کا مختلف اداروں کے ساتھ فوج کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ سب کوڈینیشن وہ جو پروسس ہے اس کی منظوری دی گئی اس کے بعد جو ملک کے جو معاشی اشاریے ہیں ان پر بھی ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی جو کہ عصد عمر صاحب نے پیش کی جس کا ظاہر ہے کہ اس میں ایک ذکر یہ بھی تھا کہ جو انفلیشن ہے یعنی مہنگائی ہے اور پھر خاص طور پر جو اشائے خرد و نوش کی جو آئیٹمز ہیں ان کی قیمتوں کے بڑھنے پر ظاہر ہے کہ سب کابینہ کو پرائمیسر صاحب کو بالخصوص اس پہ تشویش بھی ہے اور انہوں نے پوری انسٹرکشنز دیں کہ ان چیزوں کے لیے جلد از جلد کوئی حکمت عملی بنائی جائے جس سے کہ یہ جو بنیادی آئیٹمز ہیں ان کی قیمت کم ہو تاکہ کچھ عوام کو ریلیف مل سکے تو اس میں مختلف قسم کے پیکجز کی بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ آن قریب آپ کو ان سے باخبر کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاشی اشاریے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت اچھے اور اتمنان بخش ہیں جس میں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں جو کہ بڑے عرصے بعد خاص طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت کیا حالت تھی کہ چھے ہفتے کی ایک امپورٹ بل کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن اب جو ہے تو وہ الحمدللہ بیس ارب ڈالر کے قریب ہمارے جو ریزروز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اسی وجہ سے ایکسچینج ریٹ بھی مورل اسٹیبل ہے ہماری لارج سکیل منفیکچرنگ میں بڑی بہتری آئی ہے یہ ہمارے لیے ایک کنسان کا تشویش کا ایک اشاریہ تھا جو کہ پچھلے دو سال سے نہیں بڑھ رہا تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں خاطر خواہ جو ہے نا بہتری آئی ہے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو بیس ارب ڈالر پہ شروع ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ میں اب وہ بھی مضبط ٹیریٹری میں ہے اور مسلسل دو ماہ سے یہ پچھلے کوئی گیارہ سال میں ایسا نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے یعنی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بھی بہت اچھی ہے بہت قابلیت مینان ہے ظاہر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے آم جو بھی انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جو کہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہے تو وہ انویسمنٹ کریں تاکہ اس ملک میں جو اکنومک ایکٹیوٹی ہے وہ بھی آم آم بڑھے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں جو ترسیلات ہیں وہ بھی بڑی ہمارے جو اہداف تھے ان سے بھی بڑھ کر ہے تو لب لباب یہ کہ سوائے انفلیشن کے اور جتنے بھی ہمارے اشاریے ہیں معاشی اشاریے ہیں وہ بڑی مضبط جانب جا رہے ہیں اس کے بعد گندم کی اور چینی کی سٹاکس پہ بات ہوئی جس میں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جتنی بھی سٹاکس ہیں وہ بلکل ہماری جو ریکوارمنٹ ہے اس کے مطابق ہیں جو ایشو کراچی کا ہے یعنی سندھ کا وہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت جو ہے تو اپنے جو گندم کی ریلیز نہیں کر رہی جس کی وجہ سے وہاں پہ قیمتیں زیادہ ہیں اور خیبر پختون خواہ میں بھی پنجاب کے بنسبت قیمتیں زیادہ ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو صوبے ہیں پنجاب اور سندھ جو کہ گندم میں زیادہ پیداوار کرتے ہیں اور خیبر پختون خواہ جو کہ بارشوں کی وجہ سے اس فصل کو نقصان پہنچا اور اس کی وجہ سے ہمارے جو امپورٹ کرنی کی ضرورت پڑی وہ اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اس سے ہماری جو کارٹن کی فصل ہے اس کو بھی بہت سندھ میں سہلاب بھی آئے اور ہر وہ علاقہ جس میں کہ کارٹن کی پیداوار ہوتی تھی تو کارٹن کی پیداوار میں آہ جو ہے کابینہ کو بتائے گیا کہ اس کی جو آہ اہداف ہیں اہداف ہیں وہ ہم پورے نہیں کر سکیں گے بدقسمتی سے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو فصلوں کو نقصان پہنچا ہے سہلاب کی وجہ سے آہ جن فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ آہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی کارکرتگی پہ بھی تفصیلی بریفنگ دی مینجمنٹ نے اور گو کے پاکستان انٹرنیشنل کے آپ کو پتا ہے کہ جو کرزیں ہیں جو اس کی لائیبلیٹیز ہیں وہ چار سو عرب کے قریب ہیں اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں لیکن پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد اس میں ہمیں یہ دیکھا ہے کہ باوجود کوویڈ کے باوجود جو مشکلات درپیش بڑے مسائل ہیں پی آئی اے کہ آپ سب کو پتا ہے اس کے باوجود جو ہے تو سات اشاری آٹھ حرب کا وہ ریونیو بھی بڑھا اور اس کی جو اوورال جو پرفارمنس ہے وہ بھی بڑی اور جو کوویڈ کے دوران جو ٹھائی لاکھ کے قریب پاکستانی جو کہ فسے ہوئے تھے دوسرے مامالک میں اس کی جو ریپیٹرییشن کی ان کو واپس لانا پہ بھی کابینہ نے خراج تحسین پیش کیا پی آئی اے کی انتظامیہ کو اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے تو جو باتیں ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کو میں یہ اس کی تفصیل جو ہے تو دے دوں گا اور باقی جو ہے تو سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی جس میں کہ کچھ پارلم کچھ منسٹرز نے گائیڈنس لی پرائم منسٹر صاحب سے تو بنیادی طور پہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح جس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے ہم کوویڈ سے ماشاءاللہ بڑی آہ کامیابی سے نکل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خطرابی بھی موجود ہے لیکن جس طرح کے اور ممالک کا حال ہے جس طرح ان کی ایکانومیز نیچے گئی ہیں کہ وہ اگر آپ فگرز آپ دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان آہ الحمدللہ ایک بہت ہی بہتر پوزیشن میں ہے آہ یہ جو ایک تأثیر پیدا کیا جا رہا ہے کہ آپوزیشن جلسے کر رہی ہے یہ کر رہے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں زبیر صاحب آپ کو تاہیات ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں جب تک یہ حکومت نہیں گرتی ہے تو میں ترجمان رہوں گا تو ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ تاہیات سپوکس پرسن بن گئے ہیں تو یہ جو سارا جو یہ سیچویشن کریئٹ کی جا رہی ہے اس کا بیگراؤنڈ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر کیا ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ حکومت کے پاس ذرائع بھی ہوتے ہیں حکومت کے پاس جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ کافی مستند بھی ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنا بھی حکومت کے لیے کافی آسان ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانیاں بیان کیا جا رہا ہے تو یہی باتیں ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں افیٹیف کی مخالفت جو ہے تو افیٹیف کی پیچھے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا تھا ہم سب کو معلوم ہے کہ انڈیا کی بھرپور یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں بلیک لسٹ میں لے جائے اور ہر طرح کی جو بھی اس کی بس میں بات آتی ہے وہ ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے لیکن جب اس ملک میں اور صرف انڈیا نہیں ہے کچھ اور ممالک بھی ہوں گے دیکھیں پاکستان کو کوئی مستحقم نہیں دیکھنا چاہتا جو ہمارے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسا ملک پاکستان جیسا جو کہ الحمدللہ ایک نیوکلر پاور بھی ہے ہماری جو انسٹیوشنز ہیں خاص طور پر ہماری افواج وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس ملک کا بھی وہی حال بنے جو کہ لیبیا کا عراق کا یا وانستان کا اس جیسے ممالک کا بنا تو وہ کوئی موقع نہیں ضائع کریں گے وہ چاہے انفرمیشن کی فیلڈ میں ہو چاہے وہ ایکنومک فیلڈ میں ہو ہر قسم کے وہ حرب استعمال کریں گے جس سے کہ ملک میں افرہ تفری پیدا ہو ملک میں سیاسی ایک عدم استحقام ہو اور معاشی طور پر اس ملک کے مسائل مزید بڑھیں تو اس صورتحال میں یہ ایک دم کیسے ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایک قیادت ہے جو کہ نواز شریف جس کی کی لیٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ہے عمران خان اب کسی بھی شخص کو جس کے جہدادیں باہر ہوں جس کی کرپشن مانی گئی ہو اس قسم کے لوگوں کو منپلیٹ کرنا یہ میں باہر کے دشمنوں کی بات کر رہا ہوں وہ آسان ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے احساسے آپ مجھے آپ بتائیں اگر جس ملک میں آپ کے احساسے ہوں تو اس ملک کی میں آپ کی جو فورن پولیسی ہے چاہے وہ آپ کی ملکی مفادات میں بھی ہو ناشنل انٹرسٹ بھی ہو اس کو پرسو کرنا آپ نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ وہ آپ کی جو کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کیونکہ آپ کے احساسے وہاں پہ ہیں آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ آپ کی جو آہ ذاتی جو آپ کی جو آہ وہ ہیں ایسٹس ہیں وہ کمپرومائز ہوں تو دوسری طرف عمران خان ہے اس کو نہ کرپشن نہ وہ کرتا ہے نہ اس کو کوئی کاروبار ہے نہ اس کی کیابنٹ میں کوئی ایسے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے تو آہ کرپشن ہو رہی ہے جس طرح کے ماضی میں ہوتی تھی تو اس سے یہ ہے کہ عمران خان کو پریشر میں لانا عمران خان کو کسی بھی انٹرنیشنل دباؤ میں لانا ذرا مشکل ہے کیونکہ اس کی کوئی جو آہ انٹرسٹ ہیں اس کی جو آہ وہ ہیں اس ملک میں جو بھی اس کی چیز ہے وہ اس ملک میں ہی ہے تو اس کو دبانا یا اس کو منپلیٹ کرنا مشکل ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس بات سے بے خبر ہوں کہ یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں ہمیں اس کی کوئی خاص آہ وہ نہیں ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنی آہ پروجیکٹس آگے کر رہے ہیں ریلوے ہے اس کے لیے بھی بڑا اچھا جی ایک آہ پریزنٹیشن دی گئی جس میں کہ آہ کس طرح سے ریلوے اس طرح اور ادارے جو ہیں اس کو آگے لے جا رہے ہیں اور ہم اس ملک کی آہ خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو انہوں کبھی پریشر میں آتا ہے اور نہ وہ بلکہ اس کو اور بھی مضبوط آہ کرتا ہے پریشر تو اس لحاظ سے آہ بنیادی طور پر یہی باتیں تھیں اگر آپ کے سوالات ہیں دو آپ بتا دیں میرے پاس ہاں دس ون سرمائی جی سرمائی جی سرمائی جی سرمائی جی سرمائی جی سرمائی جی سرمائی کہ سیاسی کیانت کے اوپر آہ جو مقدمات ہوئی ہیں رداری کے اور اس میں وزیراعظم آزاد تشمیل کے اوپر بھی مطلب نام رکھا گیا بھی آپ نہیں یہ یہ کس چیز کی بات سپیسیفک کے لیے آپ کر رہے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یار اضافہ کر کے کر دیں کر دیں کر دیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب سے ہم لوگوں نے ہوشت محالا ہے چھانیس سترائیسہ بیلیو برمی ہوئی یہی دیکھتے آئے ایک سوڑوں میں وزیاری کے اور محبوگر وزیاری کے سیٹیف کیٹ تقسیم کی جاتے آئے کہ سیسلہ جائی رہی رہنا ہے ہم نے وزیار اضافہ کریں اگر تین دفعہ کا قدیر عادت وزیار ہے اگر تین اُس حابہ کو لیکن جنرل وزیار ہے اگر اضافہ تشمیل کا قدیر اضافہ ہے تو پلیس ملکن محبوطن کون ہے صرف ملان صاحب کے ناوہ کون محبوطن ہے نہیں پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان محبوطن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ وہ محبوطن واحد محبوطن ہے وہ الگ بات ہے کہ اس نے تو ہر جگہ پہ پروف کیا ہے انٹرنیشنل سطح پہ کہ وہ محبوطن ہے اور پاکستان کی کاؤز کو لے کے آگے چل رہے وہ کشمیر کی کاؤز کو لے کے آگے چل رہے وہ اسلام کی کاؤز لے کے آگے چل رہے ہیں رہا اس اف آی آر کا بات تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات پر بتاؤں آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کتنی اف آی آرے ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت ہوتی ہیں اور وہ پرائیم میسٹر عمران خان کی کہنے پہ ہوتی ہیں یا پرائیم میسٹر عمران خان کے نالج میں ہوتی ہیں ان کی اپروول سے ہوتی ہیں یا کیا بات ہے یہ تو اف آی آر کوئی ادھر سے اٹھ کے آپ بھی کر سکتے ہیں میرے خلاف کر سکتے ہیں دس علاقوں اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے وہ تو کسی نے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں میں اس حد تک کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کے اپنوں نہیں کی ہو دیکھیں یہ اس میں عمران خان کو آپ بالکل نہیں لائیں نہ حکومت کو لائیں یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نے کیا ہے وہ تفتیش کرے گی لیکن اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پرائیم میریسٹر عمران خان نہ اتنے فارغ ہیں اور نہ وہ ایف آئیر وں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں کسی نے بھی کی ہے یہ پتہ چل جائے گا کس نے کی ہے اور اس سے حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے نہ نہ پرائیم میریسٹر جو ہے تو اتنی اف آئیرے ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھ کے تھوڑی ہوتی ہیں یہ کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس لیے اس کو آپ ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالیں باقی جو ہے دیکھیں جب غداروں کی آپ کی جو آپ کا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ جی غداری کے سے ہم نے کوئی غداری کے سیڈیویکیٹ نہیں بین کیے ہم صرف یہ کہتے ہیں اگر کوئی جسے کہتے ہیں چور کی داڑی میں تنکا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیانیاں ہمارے دشمنوں کا ہے اگر وہی بیانیاں کوئی اگر ہمارا کوئی بھی سیاسی لیڈر اس کو اسی اس کا بھی بیانہ وہی ہو تو ہم اس سے کیا انفر کریں گے ہم یہ کریں گے کہ آپ یار دشمن کی زبان بول رہے ہو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کون غدار ہے کون نہیں غدار ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دشمن کی زبان بولیں گے تو پھر اس میں کوئی یہ کہنی کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دشمنوں کی قوز کو جو سپورٹ کر رہا ہے اب فیٹ اف کی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ فیٹ اف کی اگزامپل یہی تھی کہ وہ انڈیا اس کے پیچھے تھا اب جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ کیوں ایک مخالفت کر رہے تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کا اطلاق صرف اپوزیشن پہ ہونا تھا حکومت میں نہیں ہونا تھا اور حکومت ہمیشہ حکومت میں رہے گی ہم نے اپوزیشن میں نہیں جانا ہم نے تو ملک کی بہتری کے لیے کیا ایک قانون تھا جو کہ جو ریکوائرمنٹ تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی کیونکہ ماضی میں جتنے بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے کہ یہ منی لارڈرنگ کی آپ کے پنجاب کے چیف منسٹر ایکس چیف منسٹر ہیں وہ کھلی طرح منی لارڈرنگ میں انوالو ہیں انہوں نے نہیں کی تو یہ قانون میں تو وہ ہی ڈرتا ہے جس سے کہ اگر میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں کیوں فانسی کی سزا سے ڈروں گا اگر میرا کوئی ایک چیز مجھ پہ افیکٹ نہیں کرتی ہے تو میں کیوں کروں گا غلط کام غلط ہوتا ہے تو اگر اسی بیانیے کو اپوزیشن کے کچھ لیڈران اپنی ذات کے لیے میں آپ کو اگین دیکھیں یہ بات میں آپ کو بڑے کلیرلی بتاؤں آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے بھی ہیں چیزوں کو اور آپ کی ایک تھری سکسٹی ڈگلی آپ کا وہ ہے ویو ہے دیکھیں ایک سیاسی لیڈر چاہے آپ کہیں تین دفعہ پرائم میریسٹر بنائے یا تین ہزار دفعہ بنائے اگر وہ ملک کے قوانین کی اس نے خلاف ورزی کی ہے اگر اس پہ کرپشن کے نہ صرف چارجز کنوکشنز ہیں تو چاہے دس ہزار دفعہ بھی بناو پرائم میریسٹر وہ ڈزنٹ ڈیزرو کہ اس کو کوئی آپ ایک ایس سر اس کو ایک ایسی ٹریٹمنٹ کریں جو کہ آپ ایک جو پھر یہ جو جیلوں میں پڑے ہوں ہیں ان کو کیوں ہم وہ کریں جز بکوز کہ کوئی بزیراعظم رہا ہوا ہے کوئی یہ رہا ہوا ہے نہیں عودوں سے نہیں ہوتا ہے انصاف یہی تو یہی تو فرق ہے ان میں اور ہم میں ہم کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کچھ کرے تو وہ بھی انہی قوانین کے نیچے آتا ہے ان سے سمپل سوالات پوچھیں کہ جی آپ یہ بتائیں جو کہ ہم آپ سے پوچھتے جاتے ہیں مجھ سے تو پوچھے گئے ہیں ایک دفعہ نہیں کہ تین دفعہ مجھے انکم ٹیکس والوں نے بلایا عمران خان صاحب کو بلایا کہ جی بتائیں آپ نے یہ گھر کیسے لیا انہوں نے بتا دیا قصہ ختم ہو گیا سادے کمین قرار پائے اب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں جی میں تین دفعہ وزیراعظم رہ چکا ہوں میں یہ رہ چکا ہوں میں سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوں میں یہ سیاسی victimization ہو رہی ہے اگر یہ سارا کچھ کوئی corrupt نہیں ہے اس ملک میں تو پھر یہ corruption کس نے کی ہے کیوں یہ ملک اس حالت میں آیا ہے جس میں کہ یہ ہے کیوں ہم پہ کرزوں کے ہمارے دارے کیوں تباہ ہیں ہمارا کوئی dysfunctional اکثر چیزیں کیوں ہیں بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو رکمران تھے پچھلے وہ لوٹ مار میں لگے رہے انہوں نے نہ غریبوں پہ توجہ دی نہ غربت کو کم کرنے کی کوشش کی انہوں نے تو صرف اپنا مال بنایا اور اپنی وہ کرتے رہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جی چینی ترپن روپے سے اتنی ہو گئی یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ خاص غریب عوام کو لیکن ان سے یہ بھی پوچھیں نا کہ یہ شکر ملے تو آپ کی ہیں مجورٹی تو آپ کی ہے اگر ہم کوئی step لیے جس میں کہ ہم نے investigation کرائی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کٹھے ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے یہ معمولی جنگ نہ سمجھیں یہ یہ اس طبقے کی جنگ ہے جو کہ اس ملک کو ہمیشہ exploit کرتا رہا ہے اس کا استحصال کرتا رہا ہے ایک خاص گروپ اور آج جب کہ ایک دوسری ایسی حکومت آ گئی ہے جس میں کہ نہ وہ یہ کام کرتی ہے اور نہ اس کی اجازت دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ایسی جنگ بن گئی جس میں کہ آپ سب کو بھی آپ ہم مجھے پتا ہے کہ آپ اس کے اس ملک کے خیر خواہ ہیں آپ کو بھی اس کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہو رہی ہے یہ جو بنایا جا رہا ہے ماحول یہ کس قیمہ پر بنایا جا رہا ہے جس سے پہلے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی رنما ہے ان کے بچوں کی وجہ سے ان کو محمد نظام کھرایا جاتا ہے جی آہ آپ نے کہا کہ آہ جو لوگ بھارت کا گیانگیاں مول رہے ہیں اور پاکس افواج پر تندید کر رہے ہیں آہ ان کو ان کو پر شک بتا ہے کہ وہ دشمن کا گیانگیاں کیوں بول رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کابینہ کے کچھ ارکان ان کے بچے آپ کی مفاقی وزیر ہیں ان کی بیٹی ہر وقت سوشل ملیئے کو اوپر پاک افواج کو تنقید کا بھی نشانہ بناتی ہے اور ہر وقت ان کے خلاف مہم چلا رہی ہوتی ہیں تو کیا سب یہی آہ میار آپ کے اپنے کابینہ ارکان کے اوپر لابو نہیں ہوتا کہ ان کے بچے حضر یہ کریں تو وہ اردار نہیں ہے لیکن اپوزیشن کرے تو وہ نہیں 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 دیکھیں آپ اگین ایپلز اور اورنجز کو کمپیر نہیں کریں بات یہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کی اس میں میں اگری کرتا ہوں کہ ان کے اگر بچے کریں تو آیا اس کا الزام ان پہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا جہاں تک میرا تعلق ہے میری مجیو میری انفرمیشن ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آپ نے آپ کو الہدہ رکھا ہے اس بات سے انہوں نے اس کو انکرج نہیں کیا جو میڈم جس کی بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے بالکل انکرج نہیں کیا ان کی اپنی وہ ہے ان کی بیٹی وہ ہے اور ان کی بیٹی کسی عہدے پہ نہیں ہے ان کی بیٹی ایک عام شہری ہے وہ کسی سرکاری عہدے پہ شامل وہ کسی سرکاری عہدے پہ نہیں بیٹھی ہوئیں اگر وہ بیٹھی ہوئے تو پھر جو ہے تو یہ بات بالکل غلط ہوگی وہی جو اپلائے کرتا ہے دوسروں کے لیے وہ ہم پہ بھی اپلائے کرتا ہے شبیل صاحب ابھی آپ نے کہا جو ایف آیا جو دھداری کی داخل ہوگی ہے وہ وزیراعظم سے پوچھ بھی نہیں کی گئی ہے یہ دوسرات ہے مگر جو آئیننس آئیلینٹ آتھارٹی کا جاری ہوئے وہ تو وزیراعظم کی سبارش میں جاری کیا گیا ہے بالکل اس آئیننس کو سندھ حکومت آہ میاں مزاربانی جیسے آئین اور قانون کے ماری اور صاحب کا بہت ساری جو آٹاپنگ جنرل اور ایڈوکنگ جنرل کہے وہ کہہ رہے کہ یہ جو آئیننس ہیں وہ بالکل سندھ کی ملکت ہیں تو اگر یہ آئین کے خلاف ہے تو وفات کی قابلہ وزیراعظم نے کیسے ہی یہ آٹیونس جاری کرنے کے سبارش کی کیا یہ حلق بھی باتا ہے کہ خلاف ہر بھی نہیں دیکھیں سبارش وہ کرتا ہے جو کہ وہاں پہ جا کے کوئی غلط کام کرے پاکستان کو ہم ایک ہی ملک سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مختلف صوبے ہیں ان کی اپنی اس میں اپنی حکومتیں ہیں اپنے ریسورسز ہیں اگر یہ ایسا ہے تو بھئی ہم تو وہاں پہ ایک شہر آباد کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک انویسمنٹ لا رہے ہیں وہاں پہ انہی کے لوگوں کو نوکنیاں ملے گی وہاں پہ انہی کے لیے ٹیکسز جمع ہوں گے تو ہم تو بلکہ وہاں پہ جو بھی وہ جو علاقہ ہے اس میں ایک قسم کا پورا سیوریج کا وہ بن گیا ہے وہ تو مین گروفز کی وجہ سے تھوڑی بہت بچت ہو گئی ہے ہم تو اس علاقے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی کوئی زمین ہے اس پہ اگر میں آپ کو گھر بنا کے دوں جس کے مالک آپ ہی ہوں آپ کو اتراز ہوگا نہیں ہم نے ملکیت پہ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ آپ کا پانی یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس میں کہ کس پہ کس کی سرحد ہو رہی ہے شروع ہوتی ہے کس علاقہ کون سا جو ریکلیم لینڈ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے جو کہ نہیں ہوتا اس کا کیا سٹیٹس ہے لیکن دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کا پرابلم کیا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کوورٹ میں بھی اور ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ وہ چیزیں اگری کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی بہتری کے لیے اب ہم نے کراچی پروجیکٹ جو وہ تھا اس میں بھی کون سا کوئی ہم نے آرڈینس کیا ہم نے تو بھئی ادھر انویسٹ کر رہے ہیں تو ایک کام ہمیں ایک نیک کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو دیکھیں نا بلال بھٹو صاحب نے کیا بیان دی ہے وہ بیان جو ہے تو وہ اس سے کیا ظاہر کرتا ہے انہوں نے وہی کہا ہے جو کہ آپ کا سوال تھا کہ انہی دوسری لفظوں میں کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو مدین کشمیر کے ساتھ کیا ہے خدارہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اس قسم کی بات کرنی کوئی جائز ہے ہم تو وہاں پہ اپرچونٹیز کر رہے ہیں آپ کے لئے آپ کو تمہارے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جی فیٹل حکومت ہے وہ آ کے ایک ایسا پروجیک ہمارے علاقے میں شروع کر رہی ہے جہاں کے اس کے علاقوں کو روزگار ملے گا انہی کا بینفٹ ہوگا انہی کے ٹیکسز ہوں گے انہی کے انڈرنسٹ چلیں گی انہی کے علاقے کے لوگوں کو یہ کاروباری سہولتیں ملیں گی تو آپ اس پہ اتراز کر رہے ہیں ہم کوئی اس کو ہم کوئی باہر کی کوئی قوت ہے ہم کوئی انڈیا ہے آپ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یہ کیا بات ہوئی سناؤلہ آخری سوال ہاں سناؤلہ آخری سوال جی دیکھیں محمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر آزم نے خود بلا کے نواز شریف اور بیگر لوگوں کے لئے کیسس کے لئے سہائے دیکھیں بات یہ کہ کون کس کے یہ کس کی امام پہ بات کر رہا ہے اس پہ تو میں تفسرہ نہیں کروں گا یہ آپ کو آنے والے دلوں میں خود ہی پتہ چل جائے گا لیکن جو آپ نے بات کی کہ ہماری کابینہ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیسیشن میکنگ کون کرتا ہے وہ بیسک پرائم میرسٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے نا ہم پرائم میرسٹر کی بات ہمارے پرائم میرسٹر کو آپ کمپیر کریں جو ماضی کے پرائم میرسٹر تھے ہمارے پرائم میرسٹر کی کوئی ایسٹس باہر نہیں ہیں جبکہ ان کی سارے ایسٹس یہ آج نہیں ہیں انیس سو پتہ نہیں بانمے اکان تریانمے سے ان کے یہ جو ہے پراپرٹیز ہیں ہماری تو پراپرٹیز ہے ہی نہیں پرائم میرسٹر صاحب کی نہیں ہے پرائم میرسٹر صاحب اگر خود نہیں کرتے تو وہ کسی اور کو کیوں کرنے دیں گے تو جو ڈیسیشن میکنگ اس طرح تو اس ملک میں بڑے لاکھوں لوگ ہیں جن کی کی بیرونی ملکوں کی شہریت ہے ان کی باہر جدادیں بھی ہیں لیکن وہ ڈیسیشن میکنگ میں فیصلہ سازی میں تو وہ نہیں ہے نا جو ڈیسیشن مین لیتا ہے جو مین ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے وہ پرائم میرسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کمپیر کریں بشیر میمن کا میں نے آپ کو کہہ دی ہے مجھ نہیں پتا کہ وہ کس کی ماں پہ باتیں کر رہے ہیں کون آہ باتیں کر رہے ہیں یہ پرائم میرسٹر اس قسم کی لیول پہ اور اس قسم کی چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں دیکھیں میں آخری جواب مجھے مجھے ٹرول کرنا ہے مجھے ٹرول کرنا ہے آہ ائرپورٹ جانا ہے دیکھیں ایک کروڑ جوبز کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل ہم نے کہا ہے اور انشاءاللہ کریں گے ایک بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کا ملک پوری دنیا ایک ایسے وبا سے گرفتار ہے کچھ تو کیا اکثریت گرفتار ہیں آپ کے ساتھ کے ملک میں آپ کا الحمدللہ اللہ کا ہمیں لاک لاک شکر ہے کہ جو بھی ہمارے پاس جو دو وقت کی روٹی ہے وہ ہمیں مل رہی ہے ہماری جو آہ انڈسٹری ہے دوبارہ چلنی شروع ہو گئی ہے یہ ایکنومک فگرز جو میں نے آپ کو بتائے یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ تو نہیں تھا کہ جیب میں سے نکال کے جی یہ ہزار نو یہ تو ایسا ہوا ہے جس میں کہ آپ یہاں کی بات کرتے ہیں آپ امریکہ آپ دنیا کے کوئی ممالک دیکھ لیں ائر لائنز لیکھ لیں لوگوں نے کتنی انیپلائیمنٹ ہوئی ہے کتنی انیپلائیمنٹ ہوئی ہے ملینز میں انیپلائیمنٹ ہوئی ہے تو یہ حالات کوئی ہم تو نہیں لائے تھے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان تھا جو ساری دنیا پہ تھا ہم میں الحمدللہ ہم بڑے کم نقصان سے اس سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پرائیم میسٹر کر رہے ہیں کہ جی ادھر کنسٹرکشن پروجیکٹ کراچی میں کنسٹرکشن پروجیکٹ لاہور میں کنسٹرکشن پروجیکٹ ایسی فسیلٹیز دینا جسے کہ کاروباری ایکٹیوٹیز بڑھیں دیکھیں حکومت تو اصل کام اس کا نوکری دینا تو نہیں ہوتا اس نے وہ وہ ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے جسے کہ نوکریاں پیدا ہوں وہ ماحول کرنے کے لیے دن رات ہم لگے ہوئے ہیں باوجود ساری مشکلات کے کبھی سیلاب آ گیا کبھی ٹڈی دیل آ گیا کبھی کوویڈ آ گیا الحمدللہ کوئی اور ہوتا تو وہ تو بالکل بیٹھ جاتے شکریہ شکریہ